لانگ دا لشکارہ لانگ دا لشکارہ لانگ دا لشکارہ لانگ دا لشکارہ ماہی بے ماہی میرا لانگ سنہرہ پاکستانی فلم رشکہ کے بہت خوبصورت حسین چہرہ جس پر نظریں ٹھہر جاتی ہیں اگر اس ادھاکار کا مجودہ دور کی ادھاکارہ سے کمپیر کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ پرانے دور کی ماہرہ خان تھی ون اینڈ اونلی فلم سٹار گوری گوری جو اپنے نام کی طرح گوری بھی ہے اور پرکشش بھی لیکن گوری آج تک اکیلی کیوں اتنی خوبصورت ہوتے ہوئے بھی فلم سٹار گوری آج بھی اکیلی کیوں ہے کیا گوری کو کوئی مرد پسند نہیں آیا یا گوری کو نفسیاتی مسائل ہیں یا وہ مرد بیزار خاتون ہیں آج کی ہماری ویڈیو فلم سٹار گوری کے متعلق ہے گوری جو فلم سٹار انجمن کی چھوٹی بہن ہے جس کا اصل نام گوھر ہے ملتان سے تعلق رکھنے والی ہے دونوں بہنیں جنہیں پنجابی فلم رسچ نے کھلے دل سے قبول کیا جن کی جوڑی سلطان راہی کے ساتھ بہت مشہور ہوئی اپنی ہی بہن کو دیکھتے ہوئے فلموں میں آنے والی گوری جسے بعد میں اپنی ہی بہن کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا بہنیں تب تک ہوتی ہیں جب تک وہ گھر میں ہوں جب پرفیشنل لائف میں آ کر ایک دوسرے کو ٹکر دینے لگیں تو پھر وہ بہنیں نہیں بلکہ کمپیٹیشن بن جاتا ہے اور یہ کمپیٹیشن انجمن اور گوری کے درمیان بھی دیکھنے کو ملا لیکن دونوں ہی بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی ملتان میں پیدا ہونے والی فلم سٹار گوھر جو فلموں میں آ کر گوری بن گئے جسے نظر شباب صاحب نے اپنی فلم ذرا سی بات میں 1982 میں متعارف کروایا اغاز تو اردو فلموں سے کیا لیکن پھر پنجابی فلموں کی جانب آ گئیں لیکن گوری کا فلمی سفر بہت مختصر رہا صرف 12 سال فلم انڈسٹری کو دیئے اور پردہ سکرین سے غائب ہو گئیں اور غائب کیوں ہوئیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ٹوٹل سات بہن بھائی ہیں جن میں گوری سب سے چھوٹی ہے اسی کی دہائی میں فلموں میں انٹر ہونے والی گوری جس نے اپنی خوبصورتی اور اداکاری سے انڈسٹری میں اپنی جگہ منائی یہ انجمن کے عروج کا دور تھا پنجابی فلم انڈسٹری پر صرف دو ہی نام تھے ایک انجمن اور دوسرا سلطان انجمن کو آسیا بیگم سے رپلیس کیا گیا جبکہ انجمن کو رپلیس کرنے کے لیے اس کی بہن کو فلم انڈسٹری میں متعارف کروایا گیا اور یوں انجمن اور گوری کا آپس میں کمپیٹیشن سٹارٹ ہوا انجمن جو سلطان راہی کی ہیرون تھی دونوں کا رشتہ اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ انجمن سلطان راہی کے ساتھ کسی بھی دیگر ایکٹرس کو برداشت نہیں کرتی تھی اور جب سلطان راہی کے ساتھ اس کی بہن بطور ہیرون آنے لگی تو ناصر پردہ سکرین کے پیچھے بلکہ گھر میں بھی لڑائی یا جھگڑے شروع ہو گئے یہ پنجابی فلم رچ کے عروج کا دور تھا اور اس دور میں فلمی ہیرون بھرے جسموں والی ہوا کرتی تھی جسے پنجاب کی روایتی جٹی بھی کہا جاتا تھا اور گوری وہ واحد اداکارہ تھی جو انجمن کے بعد اسی کی طرح لمبی ہائٹ اور پرکشی جسامت رکھتی تھی سلطان راہی کے ساتھ ہیرون آنے والی اداکارہ جسمانی طور پر بھی واضح ہونا ضروری تھی اور یہ خاصیت گوری میں موجود تھی اسی وجہ سے فلم میکرز اور فلم بینوں نے گوری کو کھلے دل سے تسلیم کیا دونوں کی ایک ساتھ کئی فلمیں ریلیس ہوئیں کئی ایسی فلمیں بنائی گئیں جس میں انجمن اور گوری کو کاسٹ کرنے کے لیے فلم میکرز کو بہت سوچ بچار کرنی پڑتی تھی یہی وجہ تھی کہ انجمن اپنی بہن کی ٹانگیں کھینچنے میں سرگرم رہتی تھی حالانکہ انجمن گوری کے مقابلے میں بہت بڑی ایکٹریس تھی چونکہ انجمن ایک لمبے عرصے سے فلموں سے اٹیج تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا زوال شروع نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے وہ گوری کو نیچے گرانے کے پلان کرتی رہتی تھی پردہ سکرین سے ہٹ کر گوری نہایت معصوم اور سینسٹیو لڑکی تھی جو بہت کیرنگ بھی تھی گوری کو فلموں میں کام کرنے کا شوق تو تھا لیکن اس سے بڑھ کر اس کی مجبوری تھی گوری اپنی والدہ اور باقی بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر فلموں میں آئی جبکہ انجمن جسے فلمیں کرنے اور لگزری لائف گزارنے کا شوق تھا اس کے برقص گوری اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے بہت زیادہ اٹیج تھی یہی وجہ ہے کہ گوری کا فلمی سفر بہت کم رہا صرف بارہ سال فلم نشکو دینے کے بعد پردہ سکرین سے گائپ ہو گئی گوری کی آخری فلم بھی سلطان راہی کے ساتھ ریلیس ہوئی جس کا نام تھا چورادہ شہنشاہ جو انیس سو چھینوے میں ریلیس ہوئی اور اسی سال پنجابی فلموں کے بادشاہ سلطان راہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن گوری کی فلموں سے دوری سلطان راہی کی موت نہیں بلکہ اس کی والدہ تھی گوری کی والدہ بیمار ہو گئی جس وجہ سے گوری نے اپنے کیریر کے بجائے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور وقتی طور پر والدہ کی خدمت میں لگ گئی اور اسی دوران سلطان راہی کی بھی موت ہو گئی اور یوں یہ عارضی دوری ہمیشہ کے لیے ہو گئی گوری نے اپنے بہن بھائیوں اور سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کی بہت خدمت کی لیکن والدہ کی موت کے بعد گوری اکیلی رہ گئی اگر بات کی جائے اس کی شادی کے متعلق تو گوری نے ایک لڑکی گودھ لے رکھی ہے جو گوری کو ہی ماں کہتی ہے گوری نے اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی بیٹی کے نام وقف کر رکھی ہے جبکہ گوری کا کہنا ہے کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے کہ وہ اکیلی رہیں حالانکہ اگر وہ چاہے تو آج بھی بڑے سے بڑا سمایہ دار بزنس مین یا کوئی سرکاری آفیسر گوری سے شادی کرنے کو تیار ہے لیکن گوری شادی کی بجائے اپنے بہن بھائیوں کے بچوں اور اپنی بیٹی کے ساتھ مصروف اور سکوندے زندگی گزار رہی ہے گلبرگ لاہور میں آلی شاہ گھر میں رہائش پذیر ہیں جہاں زندگی کی ہر اسائش مجسر ہے بیسیکلی گوری اپنے نام ہی کی طرح بہت ہی نفیس خاتون ہے جو سومو سلات کی بہت پابند ہے اور خوبصورتی میں گوری کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں آج بھی اسی قدر حسین و جمیل ہے فلم انڈسٹری میں انجمن کے ساتھ کمپیٹیشن کی وجہ سے گوری اور انجمن کے تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہو سکے لیکن اس کے باوجود انجمن معاشی طور پر اپنی بہن گوری کا بھرپور خیال رکھتی ہے اگر بات کی جائے فلم سال گوری اور سلطان راہی کی فلموں کے متعلی تو ان دونوں کی سب سے پہلی فلم آئی تھی اللہ دیتا جو 1988 میں ریلیز ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی اس کے بعد 1990 کی سپر ہٹ فلم شیر دل جس میں گوری اور سلطان راہی سکرین کی زینت بنے یہ حسن اسکری صاحب کی فلم تھی جو باکس آفیس پر چھا گئی جو مسلسل 15 ہفتے سینما گھروں کی زینت بنی رہی پھر 1990 کی فلم گنڈاسا میں بھی سلطان راہی ہیرو جبکہ گوری ہیرون تھی پھر کلندرہ اور چورادہ شہنشاہ یہ تمام فلمیں سلطان راہی اور گوری کی تھیں سلطان راہی کے آخری دور میں انجمن کو ربلیس کرنے کے لیے فلم سر سائما کو بھی متعارف کروایا گیا تھا ابھی سائما اور سلطان راہی کی چند فلمیں ہی ریلیز ہوئی تھی کہ سلطان راہی کی اچانک موت نے یہ قصہ ختم کر دیا پھر گوری کے ساتھ ساتھ انجمن کا بھی فلمی سفر اختتام پذیر ہوا اگر آج بھی دلکش اور حسین ایکٹریسز کا مقابلہ کیا جائے تو گوری نمبر ون آئے گی بہت سارے فلم میکرز اور ڈراما ڈریکٹرز آج بھی چاہتے ہیں کہ گوری فلموں یا ٹی وی ڈراموں میں آئے لیکن گوری فلموں میں آنا چاہتی ہے اور نہ ہی ڈراموں میں فلم سر گوری آج بھی سنگل ہے اپنی لائف سے مکمل سیٹسفائی ہے پچھلے چند دن پہلے فلم سر انجمن نے اپنے بیٹے کی شادی کی جس میں ہمارے خیال سے گوری نے شرکت نہیں کی فلم انڈرسی سمیت بہت سارے فنکاروں نے اس شادی کی تقریب میں شرکت کی لیکن اگر کوئی نہیں تھا تو انجمن کی چھوٹی بہن گوری نہیں تھی شاید فلمی دنیا کی یہ مخالفت آج تک قائم ہے اور اسی وجہ سے دونوں بہنیں آج تک ایک نہیں ہو سکیں چونکہ یہ دونوں پبلک فگر ہیں تو ہم تمیز کے دائرے میں رہ کر تنقید اور تاریخ دونوں کر رہے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری منومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو پریس کرنا مت پھولیے اگر آپ اکسان کے دیگر فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پاکسانی ایکٹرس بیوگرافی ٹاپ لولی ووڈ سٹوریز ایکٹرس فیملی ڈیٹیلز اور فیمس پرسنلیٹیز کے نام سے پلے لیسٹو کا لنگ مل جائے گا جن پر کلک کر کے آپ اکسان کے بیشمار فنکاروں کے مطلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھرمنیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور یہ تمام ویڈیوز انہی پلے لیسٹوں میں مجود ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں